السلام علیکم جناب آج آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں جی دیگی کورما چکن کورما کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزیک ہے آسان ہے اور سمپل ہے اچھا جی سب سے پہلے تو میرینیشن کے لئے ہم لوگ جو چیزیں چاہیے ان میں ہمیں چکن چاہیے کڑاہی پیسز کے چکن ہم لے لیں گے تقریباً یہ ڈیڑھ کلو کے قریب چکن ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دہی چاہیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے یہ آدھا کلو دہی ہے لیکن یہ سارا نہیں ڈالے گا تھوڑا سا اس میں حسبے ضرورت ہم ڈال لیں گے اچھا یہ مسالہ جات کچھ ہیں یہ میں نے پیس لیا ہے اس میں دارچینی پاورڈر ہے اور الائچی پاورڈر ہے لانگ پاورڈر اس کے اندر میں میں ٹینوں کو اکٹھا مکس کر کے پیس لیا ہے یہ ادرک پاورڈر ہے یہ بہتسانی بازار سے آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ جی یہ زیرہ اور دھنیا پاورڈر ہے ان کو بھی میں نے پیس کے مکس کر لیا ہے تاکہ آسانی رہے میرینیٹ کرنے میں یہ کشمیری لال مرچ پیسی ہوئی مرچ ہے یہ پیسی ہوئی حلدی ہے دھر کی حلدی ہو تو زیادہ بہتر ہے زائقہ زیادہ اچھا آتا ہے یہ نمک ہے نمک آپ نے میرینیشن میں حسبے زائقہ ڈال لینے کم ہو تو بعد میں ہم اور ڈال سکتے ہیں یہ لانگ ہے یہ بعد میں اوپر سے بھی ثابت لانگ بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی کو لانگ کا زائقہ پسند ہو تو اور میرے بچوں کو ویسے مسالہ پیسا ہوا وہ کھاتے ہیں شوق سے موہ میں اگر مسالہ ویسے آ جائے تو وہ نہیں کھاتے اس لئے میں نے سارے مسالہ جات جو ہیں وہ میں نے پیس لیے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے اور آرام سے ہم اس کو میرینیشن کے لیے رکھ سکیں اچھا جی میرینیشن کے پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن میں ہم لوگ تھوڑا سا دہی ڈال لیں گے پہلے یہ زیادہ دیر ہم نے چکن کو میرینیٹ نہیں کرنا تھوڑی دیر رکھنا ہے پندرہ منٹ رکھنا ہے جب تک پیاز وغیرہ کا مسالہ بن جائے گا تو اتنی دیر میں چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو جائے گا اچھا جیس میں ہم لوگوں نے دہی ڈال لیا دہی جو ہے وہ بھی حسبے ضرورت ڈالنا ہے آدھا کلو دہی ہے تھوڑا سو اس میں بچا لیں یا اگر جس کو زیادہ کھٹا پسند ہے وہ زیادہ دہی بھی ڈال سکتا ہے دہی ڈال لیا اب اس میں مسالہ جاتھ ہم لوگ سارے مکس کر لیتے ہیں جتنے پسے ہوئے مسالے ہیں اس میں جی ادرک پاؤڈر ہے ہم وہ ڈال لیں گے اس میں دارچینی کا پاؤڈر ہے الائچی پاؤڈر ہے اور لونگ کا پاؤڈر ہے یہ میں نے پیس کے مکس کر لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں زیرہ اور سکہ دھنیا ان کو میں نے پیس کے مکس کر لیا ہے اس کا پاؤڈر ہے ان کے پاؤڈر ملا کے ہم لوگ رکھ دیں گے یہ چکن جو ہے جی میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے اچھا اب تڑکے کے لیے یہ پیاس ہیں پیاس تھوڑے سے میں نے زیادہ کاتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے براؤن پیاس جو ہے وہ ہم بعد میں نکال لیں گے اور سالم کے اوپر سے ڈال لیں گے اس لئے پیاس کی کوئنٹیٹی میں نے دو سے تین جو ہے وہ درمیانے سائز کے پیاس جو ہے وہ میں نے کاتے ہیں اس میں سے ہاف پیاس جو ہے وہ ہم بعد میں نکال لیں گے براؤن کر کے ٹوماٹر جو ہے جو اوپشنل ہیں جس کا دل چاہے وہ ٹوماٹر ڈال لیں اگر نہیں تو دہی کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے اچھا یہ ادرک لسن کا پیسٹ پیسا ہوا ہے پیسا وہ ادرک لسن تھوڑا سا کوٹ کے جو ہے یہ ڈالنا ہے سبز مرچے ہیں تین سے چار سبز مرچے یہ اس میں ڈال لیں گے ہم لوگ یا پھر ہسوے ذائقہ جتنی آپ کو پسند ہو اچھا اس میں ادرک لسن دو سے تین چمچ جو ہیں یہ بہت ہیں ٹیبل سپون کافی ہیں ٹوماٹر جو ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ ڈال لیں گریوی زیادہ بنانے کے لیے جو ہے عام طور پر رکھا رکھا سالن جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا تو تھوڑی گریوی زیادہ بننے کے لیے اس میں ٹوماٹر ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہے ڈیٹ پیالی آئل لیں گے آئل کو گرم کر کے اس میں جی پیاس جتنے پیاس ہم نے کاتے تھے تڑکے کے لیے وہ ڈال دیں گے اور ہلکے براؤن کریں گے پیاس کو یا پھر ہلکا سا سرخ کر لیں گے براؤن پیاز کر کے ہم نے آدھے اس میں سے نکال لیں اب اس میں ٹوماٹر ڈال دیں ٹوماٹر کو تھوڑی در اس میں نرم ہونے دیں گے یہ پیاز آدھے جو ہیں وہ ہم نے براؤن کر کے تو یہ نکال لیں کاغذ کے اوپر پھلا دیں اب اس کا ہم لوگ چورا بنا لیں گے چورا بنا کے تو جب سالن بن جائے گا اس کے اوپر سے ہم لوگ ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے بہت ڈیفرنٹ ذائقہ آتا ہے یہ جی مسالہ بن گیا آلماست تڑکے کا مسالہ بن گیا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے چکن ڈال دیا میری نیٹر چکن جو تھا تو اس کی یہ شکل کچھ بن گیا بھلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے دیں گے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے بلکہ اسی طرح صرف اس کو ہم لوگوں نے گلنے تک پکنے دیں گے چلیں جی ہمارا دیگی چکن کورما تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم براؤن کیے وہ جو پیاس تھے وہ چورا کر کے ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے بہت اچھا ذائقہ اس سے آتا ہے بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے اور خوشبو جو ہے ابھی اسے اتنی اچھی لگ رہی ہے بہت مزے کی خوشبو ہے یہ سارے مسالہ جات سے آپ یہ کورما بنائیں بہت ڈیفرنٹ طریقے کا بنا ہوا یہ کورما ہے اس سے بھی ذائقہ بہت اچھا آتا ہے پریزنٹیشن ذرا جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے موسیقی